حکمرانی کرتے ہیں اپنے قلم کی وجہ سے آپ کی بہت ساری تعلیوں میں جناب انور مقصود معزز خواتین و حضرات شاہ صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اس کے لیے ستارے امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں یہ تو ایک تمغہ ہے جو ان لوگ کو ہی مل جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اچھا دیکھیں بیٹا پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے اس بے عدبی کے زمانے میں احمد شاہ صاحب پندرہ برس سے عدب کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مقتلہ ہیں اس میلے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور صلاح بھی مل جاتا ہے سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں تھوڑا سا آگے آ جائیں اس سے آدھا آواز نہیں آ سکتی بیٹا سب سے کہتے ہیں آپ عدب پر بات کریں گے سب سے کہتے ہیں آپ عدب پر بات کریں گے صرف مجھ سے کہتے ہیں آپ پاکستان پر بات کریں گے جبکہ پاکستان کا عدب سے کوئی تعلق نہیں ہے پندرہ بھی اردو کانفرنس کے اشتہار میں لکھا ہے چار دسمبر چھے بجے شام اقتدامی انور مقصود میرے نام کے ساتھ اقتدامی لکھ دیا اور پھر اقتدامی کے بعد لکھا ہے رخص چلو سب کچھ ختم ہو گیا اب ناچو عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دورے حکومت میں قدم قدم پر میسر آ جاتا ہے ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا پچھتر برزوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں روٹی کے لالے رات کی نیند حرام گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ بیلوں گائوں بدھیوں بچڑوں کا یہ غول سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھیکتے جاتے ہیں بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں بڑے نہیں اٹھاتے وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے ان مناظر کا اثر بھی سیاستداروں پر نہیں ہوتا گاڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر پچھتر برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں بھئی کتنا کماؤگے کتنا لوٹوگے کتنا جھوٹ بولوگے کتنا اپنی اوپر خرچ کروگے غریب تو آپ کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا کچھ بچا ہی نہیں میرے لئے جنت کے سوا غریبوں کے لئے کھانے پینے بورچے کھانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر آزم چھ سات ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں اپنے لئے مانگیں ٹک حرس و حوث کو چھوڑ میان یہاں میان کا لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ٹک حرس و حوث کو چھوڑ میان مدیز بدیز پھرے مارا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی ایک بدھیا تیری مٹی پر بھی گھانس نہ چرنے پاوے گی یہ کھیب جو تُو نے لادی ہے سب حصوں میں بڑھ جاوے گی دھیپیود جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا بات یہ ہے یہ حالات مسلسل اس طرح کیوں رہتے ہیں بھائی جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے تو حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں آٹ کانسل کی عمارت پینسل برس سے اسی جگہ موجود ہے ایک وقت تھا جب اس عمارت میں کونے میں اکڑوں بیٹھے ساتھ قین تصویریں پینٹ کرتے رہتے تھے سیڑھیوں سے فیض صاحب اتر رہے ہیں آٹ کانسل کے فیصل بندے سے صبح کی صاحب فیصلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے آلی صاحب رئی سمروی بخاری صاحب سفتہ حسین حاجرہ آپس سے باتیں کر رہے ہیں انتظار حسین ساقی فاروقی سے بچتے پھر رہے ہیں محمد حسین اسکری خاموش بیٹھے ہیں پھر اسکری نے بولنا شروع کیا بولنے والا اسکری کا تعلق محمد حسین اسکری سے نہیں تھا اچانک یہ عمارت سنسان ہونا شروع ہو گئی آلی جی جو قومی لقمے لکھ رہے تھے وہ اکثر یہاں نظر آجاتے تھے اور جیوے جیوے پاکستان گرگوناتے رہتے تھے بیس بائیس برس پہلے احمد شاہ یہاں آگئے اور یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتے خود جانا چاہتے ہیں مگر عوام ان کو نہیں جانے دیتے اس ویران کھنر کو شاہ صاحب نے پھر سے خوبصورت عمارت میں تبدیل کر دیا پڑے لکھے لوگ یہاں آنے لگے پندرہ سال سے اردو کانفرنس شاہ صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑتی حالات جیسے بھی ہوں دسمبر کے مہینے میں آ جاتی ہے دنیا بھر سے عدیب اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں کچھ اصلی کچھ عدیبوں کے بھیس میں ہندوستان سے بھی شائر اور عدیب آ جاتے تھے وہ سمر گئے اب وہاں کوئی نہیں ہے میں نے پوچھا شاہ صاحب اس دفعہ ہندوستان سے کون آ رہا ہے تو کہلنے کے انور بھائی ہندوستان سے صرف دھمکیاں آ رہی ہیں آرٹس کانسل کے لیکشن اردو کانفرنس کے بعد ہوتے ہیں اور شاہ صاحب جیت جاتے ہیں اس ٹیج پر آنے سے پہلے شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا انور بھائی آپ کے پاس تیس منٹ ہیں میں نے پوچھا آپ سے کس ڈاکٹر نے یہ کہا بولے اللہ آپ کو لمبی عمر دے پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرگی چیف کی میں نے کہا شاہ صاحب آسیم منٹ صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں پوجی بھی ان کے دوز بھی ان کے محلے والے بھی نیک شریف نمازی ایماندار بہادر اپنے پیشے سے محبت پتن کی عزت پرشم کی قدر ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلیویجن پہ کہا میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے اب فرق ہو گیا ہے گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا حاصل ملیر کے ہاتھ میری دعا ہے یہ ایسے فوج کے سربراہ ہو جو صرف فوج کا خیال رکھے ہیں اور عوام کا باجوہ صاحب نے اپنی التوائی الویدائی تقریر میں کہا تھا فروری دو ہزار بائیس فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیس کرے گی بہت اچھا فیصلہ ہے اس کا مطلب ہے چہتر برس فوج نے سیاست سے بدپریزی کی بدپریزی کا مطلب ہے بے اعتدالی بے احتیاطی ایش حضور خرچی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا فوج ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی بہت خراب ہے ہم میں کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے اسی لئے فوج کبھی سرحت کی طرف دیکھتی ہے کبھی اپنے ملک کی طرف پھر سوچتی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں میں کدھر جاؤں پھر ادھر آ جاتی ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی غریب ہے اور چالیس فیصد آبادی فوج ہے امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں بے روزگاری بدحالی مہنگائی پریشانی پشیمانی اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے کسی کو احساسی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب تعلق ایم کیوں ایم سے ہے میں کیسے پڑھتے رہوں اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے کسی کو احساسی نہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں قبضہ مل جاتا ہے تو ایوان تعلیوں سے گون جاتے ہیں اس کے باوجود احمد شاہ کا اسرار ہے میں پاکستان پر بات کروں پاکستانی کہانی سناؤں حالات بدل گئیں شاہ صاحب جو دل میں ہے جو ہے زبان پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو ہے زبان پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر آپ کی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا تیراسی برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا پاکستان پچھتر کا ہو گیا میں پاکستان سے آٹھ برس بڑھا ہوں میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے غریب غریب ترین ہو گئے امیر امیر ترین چودہ اگست انیس سو سیتالیس نیا ملک نیا آسمان خوبصورت سرزمین چوبیس سال بعد آدھی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی آدھی زمین جو بچی تھی یہاں لوگوں نے خرید لی یا بیش دی اب سرزمین میں سے سب زمین غائب ہو گئی ہے انگریزی والے سر بچ گئے جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں پرچمیں ستارہ و حلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند آرام چشم مت رکھو اس داستہ سے تم یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہمیر سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی کہانی ظلم رسیدوں کی ہے مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آگئی انور بھائی آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہستہ ہوا رکھیں گے شاہ صاحب جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سوپ رہے ہیں حکومت کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہستہ ہوا رکھنا حکومت نے عوام کو ہستہ ہوا تو رکھا ہے عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو پچھتر سال سے چل رہی ہے ہدایتکار پنجاب ہدایتکار پنجاب شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے پسے پردہ موسیقی آرمی کا برینڈ فلم کا انٹرویل انیس سو اکھتر میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا انٹرویل کے بعد فلم ایک ملی نقمے سے شروع ہوتی ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو اڑٹا نہ جائے بڑھائی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو چھے فٹ چوڑا اور چار فٹ لمبا ہے اس کے درمیان تین فٹ اور ڈھائی فٹ کا سوراک ہے بڑھائی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا مگر اس تختے کے درمیان جو سوراک ہے تو اس کے نیچے جا سکتے ہو اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے چین سے پیسے مانگ رہا ہے برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے یوئی سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شیر پڑھتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد وہ آدمی بچے سے کہتا ہے علمیہ ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے جتنی تباہی اتنی بہتری ہے بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو محترم قیامت تو آ چکی ہے اس کی نشانیاں پتائیں آپ کو کیا ہیں جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے جب جھوٹ سچ کو مار دے جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے جب مولانا وطن کی ماہوں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زمال استعمال کرنے لگے جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے تمہیں کیسے معلوم برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں پچھتر برسوں کی بات کر رہا ہوں صرف بچوں کی تعلیم پر دھیان دیں ایک یونیورسٹی کے بجائے سو اسکول کھول دیں بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں تاکہ مستقبل میں زیادہ اچھے لوگوں پر حکومت کر سکیں اچھے یہ بتاؤ بیٹے ہم اس ملک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے علبے والے قائدے سے پے اور این نکال دیں پھر جو مرضی آئے وہ کریں این نکال دیں این نکال دیں اس کیا ہوگا جب آپ قائدے سے این نکال دیں گے تو عسکری غائب عروج غائب عدالت غائب عذاب غائب عزت غائب پوریاں غائب عیش غائب اچھا بیٹے اور اگر پیو نکال دیں تو پبلک غائب پریشان غائب پارلیمان غائب پیشی غائب پھر مانگ غائب پشیمان غائب پامال غائب پاکستان غائب بیٹے کچھ اور بتاؤ میں آج کے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا سب سرگزش سن چکے اب چھپکے ہو رہا ہو آخر ہوئی کہانی میری تم بھی سو رہا ہو نام تو بتا دو بیٹے اپنا میرا نام محمد علی ہے لڑکا غائب ہو جاتا ہے